بائیں ہاتھ سے کھانا 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بسم اللہ کرنا دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں تھے کھانا کھا رہے تھے برطم میں ہاتھ گھما رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کیا کہا کہ اے بچے اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ بسم اللہ پر کر کے کھانا کھاؤ داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ جو سامنے ہے اس میں سے کھاؤ اور برطن میں اپنے ہاتھوں کو نہ دھوماؤ تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں کہ کھانے سے پہلے اگر آدمی کا ہاتھ گندہ تو اسے دھول لے بسم اللہ کر کے کھانا کھائے داہنے ہاں سے کھانا کھائے اور جو سامنے ہے اس سے کھائے بائے ہاں سے کھانا کھانا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ چائے وغیرہ بھی بائے ہاں سے پیتے ہیں زیادہ نہیں لیکن کچھ لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے فیشن رہتا ہے یا ان کی عادت رہتی ہے اور دوسری تیز لکھنے کا کام بھی عظیم کام ہے بہت سارے بچے بائے ہاں سے لکھتے ہیں ان کو عادت دلائی جاتی ہے بائے ہاں سے لکھنے کی ان کو عادت ہو جاتی ہے بائے ہاں سے لکھنا شروع کرتے ہیں والدین منا نہیں کرتے تو لکھنا بھی ایک اچھا کام ہے جیسے کھانا اچھا کام ہے ایسے لکھنا بھی اچھا کام ہے تو لکھنے کی عادت بھی بچوں کو جب آپ درائیے یا لکھنے کی عادت جب بچوں کو ڈالیں تو ان کو داہنے ہاں سے لکھنا سکھائیں کیونکہ علم بہت بڑی نعمت ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قلم کے رسکرہ فرمایا اللہ نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا تو داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے اور داہنے ہاتھ سے لکھنا چاہیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اچھے کاموں کو تمام محتم بشان کاموں کو داہنے ہاتھ سے کیا کر دیتے تو کھانا بھی اچھا کام ہے کھانے سے ہم کو طاقت ملتی ہے کھانا ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے سلمہ ابن القوہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے آپ نے دیکھا وہ آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا قُل بی امینک اے اللہ کے مندے داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اس نے کہا میں داہنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا تکبر اور گھمند کرتے ہو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر دیا تکبر اور گھمند کرتے ہو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انکار کیا آپ نے اس سے کہا داہنے ہاتھ سے کھانا کھو اس نے کہا میں داہنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا تو کھا بھی نہیں سکتا اب تو کوشش بھی کرے گا تو بھی نہیں کھا پائے گا اس کے بعد کہتے ہیں راوی حدیث کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا اس کا ہاتھ خراب ہو گیا پھر اپنے ہاتھ کو اپنے موں تک نہیں لے جا پا رہا تھا اس کا ہاتھ شل ہو گیا کیونکہ اس نے محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت کا مگاق اڑایا انکار کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو رت کر دیا تو ہمیں بھی داہنے ہاں سکھانا چاہیے بچے جب چھوٹے ہوں ان کی عمر چھوٹی ہو تو بچپن ہی سے ہمیں اپنے بچوں کو داہنے ہاں سکھانے کی عادت دلانے چاہیے اور اس کے عادت بتانے چاہیے